جنابی سپیکر میں تو نہیں کہوں گا کہ ہماری دوست تہش میں ہے میں کہوں گا کہ وہ سیاسی موڈ میں ہے احتجاج کی موڈ میں ہے دوستوں کی طرف سے ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ شاید حکومتی جو بینچ ہیں انہوں نے تمام گائے کھا لیے اور ہمیں اور ہماری علقوں کو کم از کم ایک لیٹر یا پانچ لیٹر دودھ بھی نہیں ملے یا اس طرح ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کئی ہم نے انڈے انڈے میں محسر نہیں ہو رہا ہے اور ساری جو ہے مرگیاں پولٹی فارم انہوں نے کالیا ہے اس طرح نہیں ہے آپ باور کر لیں آپ باور کر لیں میرے جو ساتھی یہاں سے کوئٹہ کوئٹہ جسٹک سے نو ہلکے ہیں پانچ پوزیشن میں بیٹھے ہیں چار یہاں پہ بیٹھے ہیں آپ جا کر خود کوئٹے والے کم از کم آپ دیکھ لے کہ کئی پہ ہمارے علقوں میں کیا ہوا ہے اور آپ کے علقوں میں کیا ہوا ہے پی ایس ڈی پی کا ایک ڈیپ لی آپ کو بھی معلوم ہے میں بھی معلوم ہے کہ ہائی کورٹ نے کہا ہے اور ہائی کورٹ کے سامنے ہم کچھ بول نہیں سکتے وہ یہ کہہ رہے کہ بھئی اس کو ریشنلائز کر دے تین سیکٹر میں تقسیم کر دے میں نے کیابنٹ میں جام صاحب کے سامنے بولا سارے اپنے کیابنٹ میمبر کے سامنے بولا میں نے کہہ خدا رہا ہمارے کورٹ نے تو یہ پابندی لگا لیا ہے لیکن میں واحد آدمی ہوں پورے ملک میں پورے صوبے میں میں کہتا ہوں کہ میرے حلقے میں خصوصاً میرے کمیونٹی کے اندر مجھے اسکول نہیں چاہیے آپ کو بھی اندازہ لگا لیں بھئی میں مجھے اسکول نہیں چاہیے لیکن مجھے کرکٹ اکیڈمی چاہیے مجھے فوڈ سال چاہیے مجھے فوٹبال گراؤنڈ چاہیے مجھے بی ایچ او چاہیے مجھے بہت ساری اور چیزیں ہیں مجھے اسکولرشپ چاہیے ابھی پیچھلے ادوار میں آپ کو بھی معلوم ہے ہمیں بھی معلوم ہے کہ آئی کورٹ نے سبابتیدی فنڈ کو ختم کیا ہوا یہ تھا میں یہ نہیں کہوں گا کہ کس نے کیا تھا کس نے نہیں کیا تھا ہماری ایسے نمائندے تھے جنہوں نے کانونٹ سیٹی سکول گریمری سکول کے طلبہ اپنے رشتاروں کو دس دس لاکھ چھے چھے لاکھ پانچ پانچ لاکھ اسکولرشپ دیا تھا اور غریب بچے جو ٹریکٹر والے تھے مزدور کار تھے کولے کے کان میں مزدوری کرتا تھا ان بیچاروں کو پانچ پانچ ہزار پی اسکولرشپ دیتے تھے جو واقعی ڈیزر کرتے تھے اور پڑھنے والے لوگ تھے پچھلی بار بھی میں نے یہ کہا تھا کہ پچھلے ادوار میں سی ایم آئی ٹی کا رپورڈ آیا وہ ہے چیف منسٹر انویسفیکیشن ٹیم کا رپورڈ آیا ہے ہمارے علاقے میں ہماری پلوجستان میں کنسٹرکشن میرے علقے میں بھی ہوا ہے کنسٹرکشن دوسرے علقوں میں بھی ہوا ہے آپ باور کر لے کہ ایک بی اے چو کا میں آپ کو بتا دوں ایک بی اے چو کا اسٹرکچر تو کڑی کیا ہوا ہے کڑا کیا ہوا ہے لیکن اسٹرکچر میں نے پلاستر ہوا ہے نہ چھت اس کے اوپر ہے نہ الیکٹریسٹی کا کام ہوا ہے نہ وہاں پہ فرش ڈالا گیا ہے ایک چوٹے لڑکا پتر سے ایسا مار رہے اور ریت نکل رہے اور اس کو پیمنٹ ہوئے ہنڈر پرسنٹ سو پرسنٹ میں خدا رہا اگر ہم پی ایس ڈی پی کو ریشنلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یقین مانے کہ میں خصوصی طور پر ہزاری ڈیموکریٹک پارٹی کا یہ ویجن ہے یہ نظر ہے کہ ہم میرٹ پر کبھی کسی صورت میں سعودہ بازی نہیں کریں گے ہم میرٹ کو مد نظر رکھیں گے اور آپ بھی برائی مربانی ہم سب اکٹے اس ہاؤس کو چلانے والے ہم سب چلانے والے یقینی طور پر کوئٹہ میں اگر ہزارہ ہزارہ چھبیس اور ستائیس میں تریقیاتی کام ہوں گے دوسرے کوئٹے میں تریقیاتی کام نہیں ہوں گے تو ہمارے کوئٹہ پس ماندہ ہوگا اور یہ واحد اسی مرتبہ ہے کہ ہمارے دوستوں نے یہ فیصلہ کیا حکومتی بینچوں نے کہ ہم نے ہر صورت میں میرٹ کو پامال نہیں کرنا ہے اور ہم نے صوبے کو مکمل تمام صوبے کو چلانا ہے نیا بلوڑستان اس طرح تو نہیں بنے گا کہ سنہ کی حلقے میں کوئی کام نہ ہوا ہو نسولہ کی حلقے میں کوئی کام نہ ہوا ہو اور ہمارے حلقے میں کام ہوا ہو یہ کس طرح چل سکتا ہے اس لئے ہم بھی ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم بجائے کے دوسرے کو بجائے بلیک میلنگ والا سیاست کریں کہ ہم بلیک میل کریں کہ اگر یہ نہ ہوا تو یہ اس سے بہتر یہ کہ ہم گفتشنید کا راستہ اپنا ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے بات کریں اور ایک اچھے طریقے سے پی ایس ڈی پی کو ریشنالائز کر کے جائے اور آنے والا ہمارے لئے پانچ سال ہے اور یہ ہماری سب سے مصفرچون ہے بچقسمتی ہے ہماری اس حکومت کی رہی ہے کہ ہم نے یہ واحد حکومت ہے کہ ہم نے پی ایس ڈی پی خود نہیں بنایا ہم نے بجٹ خود نہیں بنایا جب ایک حکومت خود بجٹ نہیں بنایا تو اس پہ اتنا زیادہ الزام تھیرانہ بھی اچھی بات نہیں ہے ہم ریڈی ہیں بہت سارے سے دوست ہیں نواب صاحب نے ایک تجویز دیا آپ کی طرف سے اچھے تجاوزات آ رہے ہیں جو اچھے تجاوزات ہوں گے یقینی طور پر ہم بیٹھ کے جو ہے مل بیٹھ کے خامیہ رہی ہے کوتیایا رہی ہے کمبوتیا رہی ہے لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ چل نہیں سکتے کیوں نہیں چل سکتے بلکل چل سکتے ہیں اور جا بھی سکتے ہیں ہم چاہتے یہی ہے کہ ہمارے بیچ میں جو ہے مطب وہ ایک ایسا راستہ نکالا جائے کہ ہم بیچ میں درمیانی راستہ بیٹھ کے جو ہے مطب آگے کا لائمل تے کریں اور اس لئے میری گزارش سارے اپوزیشن ساتھیوں سے بھی یہی ہے کہ وہ رشنری طور پر بیہیف کریں وہ جو ایک ایسے الفاظات سے ہمیں گریز کرنا چاہیے جن سے کسی کی دلازاری ہوتی ہے اور وہ غیر پارلیمانی الفاظ ہو شکریہ عبدال خالی کزارہ صاحب